ہیلو ویورز میرا نام سید محمد زیشان ہے اور آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں ماشین لرننگ ٹوٹوریل سیریز کا پارٹ نائن لے کر لاسٹ فیو ٹوٹوریل سے ہم لوگ سٹڈی کر رہے تھے ریگریشن کو جو کہ سپروائز ماشین لرننگ کی ایک سب کیٹگری ہے ریگریشن کی ڈیفنیشنز سٹڈی کی تھی ریگریشن کے بارے میں انڈسٹینڈنگ لی تھی پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ریگریشن کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے انڈسٹینڈ ٹائپس کو سٹڈی کیا تھا پھر ہم نے دسٹینڈ میٹھمیٹیکل ایکویشنز کو سٹڈی کیا تھا ریگریشن کی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس طریقے سے ریگریشن کی دسٹینڈ میٹھمیٹیکل ایکویشنز ٹو ڈائمیشنل، ٹھلی ڈائمیشنل اور ایون ڈائمیشنل ہائپوатиزز اور cost functions ہمارے پاس بناتے ہیں لہٰذا ان last few tutorials سے ہم لوگ study کر رہے تھے regression کو جو کہ supervised machine learning کی ایک sub category ہے آج کا tutorial supervised machine learning کی دوسری sub category کے حوالے سے ہے جس کا نام ہے classification سو آج کا tutorial classification in supervised machine learning کے حوالے سے ہے سو start کرتے ہیں classification کی اگر basic definition study کریں تو machine learning یا statistics کے اندر classification کی problem کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ identify یا پتہ لگایا جا سکے کہ کوئی بھی particular given observation classification کس category سے بلانگ کرتی ہے for example اگر میں email problem کی بات کروں تو مجھے پتہ کرنا ہے کہ میری particular email spam ہے یا spam نہیں ہے اسی طرح سے online transaction کی بات کروں تو مجھے پتہ کرنا ہے کہ کوئی بھی particular online transaction fraudulent ہے یا authorized ہے اگر patient tumor کی بات کروں تو مجھے پتہ لگانا ہے کہ یہ malignant ہے یا benign ہے اسی طرح سے اگر کسی animal کی بات کروں تو مجھے پتہ لگانا ہے کہ کوئی بھی particular animal cat ہے dog ہے یا tiger ہے لہٰذا یہاں پر continuous form of data نہیں ہے ہمارے پاس discrete form of data ہے یا categorical form of data ہے it means that جو ہمارے پاس output produce ہوگا وہ in the form of discrete value ہوگا یا categorical way میں ہوگا so اگر email کی example کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو categories ہیں spam ہے یا not spam ہے لہٰذا جو بھی ہمارے پاس data points ہوں گے وہ ہمارے پاس ان دونوں categories کے اندر لائے گر رہے ہوں گے classification کی different types ہیں classification کو دو types میں divide کیا جاتا ہے ایک binary اور bionomial classification second multi class اور multinomial classification binary classification کے اندر ہمارے پاس دو classes involved ہوتی ہیں لہٰذا جو ہمارے پاس target variable ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ان دو classes میں سے کسی ایک class سے blong کر رہا ہوتا ہے اور example ہمارے پاس یہاں پر why اگر target variable ہے تو یہ blong کرے گا zero اور one سے یہاں پر ہمارے پاس zero اور one دو classes ہیں zero یہاں پر ہم assume کر رہے ہیں negative class کے صورت میں اور one ہم یہاں پر assume کر رہے ہیں positive class کے صورت میں لہٰذا یہاں پر اگر ہم patient tumor والی example کی بات کریں تو negative class define کر رہی ہے کہ benign tumor ہے یعنی tumor اس وقت patient کا زیادہ serious condition میں نہیں ہے اپنی starting condition میں ہے اور اگر positive class کی بات کریں تو یہاں پر یہ ہمیں define کرے گی کہ patient کا tumor malignant ہے it means that patient کا tumor serious condition میں ہے so binary classification کے اندر ہمارے پاس جو output variable یا target variable ہوتا ہے ان دو classes سے blong کرتا ہے negative class اور positive class zero یہاں پر negative class کو denote کرے گا اور one یہاں پر positive class کو denote کرے گا اسی طریقے سے ہم انہیں examples کو لے کر چلیں تو email کے اندر spam اور not spam میں ہمارے پاس جو output variable ہے وہ spam کی condition میں one produce کرے گا اور not spam کی condition میں zero produce کرے گا اسی طریقے سے online transaction کی example کی بات کریں تو fraudulent کی case میں ہمارے پاس target variable one produce کرے گا اور authorized کے case میں zero produce کرے گا اسی طریقے سے patient tumor کی example کی بات کریں تو malignant کے case میں ہمارے پاس output variable one produce کرے گا اور denying کے case میں ہمارے پاس output variable zero produce کرے گا لہٰذا اگر ہم اسی email کی example کو continue کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ایک graph دیکھ رہے ہیں یہ ایک truly graph ہے جس کے اندر ہم نے کچھ data points plot کر دی ہیں یہ ہمارے ان email کے data points ہیں جو کہ spam ہیں یا spam نہیں ہیں لہٰذا ان data points کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کونسی spam emails ہیں اور کونسی spam emails نہیں ہیں بٹ ہمیں یہ problem machine learning کے through resolve کرنا ہے اور machine learning کے algorithm کو اس طرح efficient طریقے سے design کرنا ہے تاکہ وہ اس problem کو identify کرے تاکہ future کے cases میں بھی understand کر لے کہ یہ particular email ہمارے پاس spam ہے یا spam نہیں ہے again یہاں پر spam کے case میں ہمارے پاس target variable 1 produce کرے گا اور not spam کے case میں zero produce کرے گا so اگر اس binary یا bionomial classification کی problem کو میں linear regression کے through resolve کرنا چاہوں تو اس کو یہاں پر linear regression کے through resolve کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر define کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہم لوگ binary classification یا specifically classification کی problem کو linear regression کے through resolve نہیں کر سکتے ہیں for example اگر اس condition میں میں یہاں پر ایک straight line plot کر دوں اور اپنے ان data points کو best طریقے سے fit کرنے کی کوشش کروں تو یہاں پر میں straight line کو جس طریقے سے plot کر دوں گا لہٰذا یہاں پر میں binary classification کی problem کو linear regression کے through resolve کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے model میں جب میں نے یہ best fit line design کرنے یا best fit line plot کرنے کی کوشش کی ہے تو اس line کو کچھ میں نے اس طریقے سے plot کیا ہے اب اس situation میں line پہ وہ particular data points جو positive examples ہیں وہ ہمارے پاس one کے قریب ہوں گے y axis کے according اور اسی طریقے سے line پہ ہمارے پاس وہ particular data points جو negative values ہیں وہ ہمارے پاس zero سے قریب ہوں گی y axis سے لہٰذا اس particular condition کے اندر ہم ایک threshold line plot کر دیتے ہیں جو کہ point 5 ہوگی یہاں پر اور ہم یہاں پر assume کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس data points point 5 threshold سے left side پر ہوں گے وہ ہمارے پاس negative examples ہیں اور جو point 5 سے right side پر ہوں گے وہ ہمارے پاس positive examples ہیں سو اس diagram کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ ہم نے ایک basic threshold line یا threshold point ہم نے assume کر لیا ہے جو کہ point 5 ہے جو کہ one اور zero کے mid میں ہے اور یہ point ہماری particular line پر جہاں پر جا کر touch ہوتا ہے اس سے left کا area جتنا بھی ہے وہ سارا negative examples کا ہے اور اس سے right کا area جتنا بھی ہے وہ سارا positive examples کا ہے لہٰذا جیسا کہ ہمارے پاس ہمارا hypothesis ہوتا ہے h theta of x equal to theta not plus theta one of x اور اس کو بعد میں ہم نے multiple features کے tutorial میں ہم نے study کیا تھا کہ اس کو ہم نے transform کر دیا تھا h theta of x equal to theta t of x کہ theta ہمارے پاس یہاں پر parameters کا matrix تھا جس کو ہم نے transpose کر دیا تھا اور x جو کہ ہمارے پاس features کا matrix تھا اس سے multiply کر دیا تھا لہٰذا ہمارے پاس جو ultimate hypothesis بنتا ہے وہ h theta of x equal to theta transpose of x بنتا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو بھی equation ہوگی وہ اسی equation کے انتر resolve ہو جائے گی hypothesis کی سو یہاں پر یہ جو threshold classifier یا threshold line ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس h theta of x 0.5 پر دو چیزیں produce کرتی ہے اگر ہمارے پاس h theta of x کی value 0.5 سے greater ہے تو وہ y کو predict 1 کرے گی یعنی کہ یہ ہمارے پاس positive examples ہیں اور اسی طریقے سے h theta of x یعنی کہ y کی value اگر 0.5 سے less ہے تو یہ ہمارے پاس y کی value 0 predict کرے گی یعنی یہ ہمارے پاس negative examples ہیں سو یہ left اور right کے اندر اس نے division کر دی ہے لہٰذا یہ والا جو ہم نے case use کیا ہے linear regression کا binary classification کی problem کو solve کرنے کے لیے یہ in particular examples کے according بالکل ٹھیک ہے اور in particular examples کے according اس نے ہمارا data easily classify بھی کر دیا ہے positive اور negative examples کے according but کسی بھی outlier کے case میں outlier یہاں پر کوئی بھی ایسی particular observation ہوتی ہے یا data point ہوتا ہے جو کہ ہمارے minimum اور maximum data points سے ہٹ کر ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو بھی value آ رہی ہوتی ہے ہماری x اور y axis کے اندر وہ ہمارے minimum اور maximum data points کی values سے بلکل match نہیں کرتی ہے اور بلکل different ہوتی ہے لہذا یہاں پر کسی بھی outlier کے case میں یہ example نہیں چلے گی جیسے کہ ہم یہاں پر اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو outlier آیا تھا تو اس outlier کے آنے کی وجہ سے ہماری جو hypothesis line ہے وہ change ہو گئی ہے سو hypothesis line کی change ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو point five threshold ہم نے line draw کی تھی وہ line کا point بھی x axis سے change ہو گیا ہے اور یہ point تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہے اس condition لہذا جب یہ point تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو اب left اور right کی negative اور positive examples کی division کے اندر ہمارے پاس negative examples کے اندر کم از کم ایک positive example آ جائے گی اور positive examples کے اندر ہمارے پاس تین positive examples آ جائیں گی یا maximum چار positive examples آ جائیں گی سو اس case کے اندر ہمارے پاس ہمارا یہ جو linear regression کے ثروح ہم نے binary classification کی problem کو solve کرنے کی کوشش کی تھی یہ ہمارا border یہاں پر fail ہو جاتا ہے سو یہاں پر دو issues ہمارے پاس produce ہوتے ہیں پہلا issue ہمارے پاس یہ تھا کہ ہمارا threshold point change ہو جاتا ہے جیسے ہی ہماری training data change ہو جاتا ہے تو یہاں پر training data جیسا کہ ہمارے پاس change ہوا ہے جیسے کہ ایک outlier آ گیا جس کی وجہ سے ہماری hypothesis line change ہو گئی تو اس نے ہمارے threshold کی x axis سے value بھی change کر دی اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہمارا hypothesis ہے h theta of x ہمیں پتا ہے linear regression کے اندر zero سے less بھی ہو سکتا ہے اور one سے greater بھی ہو سکتا ہے بر چونکہ binary classification کی problem کو ہم resolve کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں صرف اور صرف دو categories یا دو discrete forms میں answer چاہیے یعنی کہ ہمارے پاس جو target variable y ہوگا یا تو اس کی value of one ہوگی positive case میں یا اس کی value of zero ہوگی negative case میں لہذا ہمارا hypothesis یہاں پر negative positive دو ہی cases کو produce کرنا چاہیے but in case of linear regression اس کے اندر ہمارے پاس ہمارے hypothesis کی values صرف اور صرف zero اور one نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور different continuous forms میں بھی ہو سکتی ہیں لہذا ان دو issues کی وجہ سے ہم linear regression کو binary classification کے لیے استعمال یا utilize نہیں کر سکتے ہیں لہذا اس situation میں better approach کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے binary classification کی problem کو resolve کر سکتے ہیں لہذا یہاں پر ہمارے پاس better approach different classification algorithms ہیں جن کو ہم binary یا bionomial classification کے اندر utilize کر سکتے ہیں for example linear classifiers لہذا linear classifier کا جو set ہے algorithms کا classification کے لیے اس کے اندر بھی different types of algorithms اور آ جاتے ہیں like fissures, linear, discriminant, logistic regression, nave based classifier, perceptron اسی طریقے سے support vector machines کے ہمارے پاس different classification algorithms ہیں جس میں least square support vector machines آ جاتی ہیں quadratic classifiers کے algorithm سے kernel estimation کے algorithm سے جس میں k nears neighbor آ جاتا ہے ہمارے پاس boosting جو کہ ہمارے پاس classification کی problems کو boost کر دیتے ہیں اسی طریقے سے decision trees کے algorithm سے ہمارے پاس جس میں random forests آ جاتا ہے ہمارے پاس neural networks کے different classification کے algorithm سے ہیں اور اسی طریقے سے lastly ہمارے پاس learning vector quantization کے different classification کے algorithm سے ہیں ہم ان تمام algorithm کو یہاں پر study نہیں کریں گے یہ ہمارے scope سے beyond ہے تو basically جو ہم study کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پر ہم linear classifiers کو study کریں گے لہذا binary یا bionomial classification کی problem کو استعمال کرنے کے لیے linear classifiers کے algorithm کا set بھی utilize کیا جاتا ہے linear classifiers binary classification کی problem کو resolve کرتے ہیں by making a decision based on the value of a linear combination of the characteristics یعنی کہ linear classifiers binary classification کی problem کو resolve کرتے ہیں ایک classification based decision بنا کر تاکہ وہ linear combination کو study کر سکیں دونوں categories کے according for example میرے پاس یہاں پر اگر میں اسی example کی بات کروں email کی کہ spam ہے یا not spam ہے تو linear classifiers ہمیشہ linear relationship کی basis پر کام کرتے ہیں اور دونوں categories کے according linear relationship develop کرتے ہیں لہذا tutorial number 4, 5, 6 میں میں نے linear regression اور linear relationships کو بہت detail میں define کیا ہے اب ان کو study کر سکتے ہیں وہاں سے again linear classifiers ہمارے پاس binary classification یا bionomial classification کی problem کو resolve کرتے ہیں ایک simple linear straight line design کر کے for example یہاں پر ہم example کے لیے logistic regression کی example لے سکتے ہیں اب study کرتے ہیں logistic regression کو logistic regression in statistics logistic regression یا logit regression یا logit model یہ ایک ایسا regression model ہے جس میں dependent variable categorical یا discrete form میں ہوتا ہے logistic regression کو ہم logit regression بھی کہتے ہیں یا logit model بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا ہی regression کی special قسم کی type ہے یا یہ logistic regression linear regression سے related نہیں ہے but regression سے ضرور related ہے اور یہ regression کے اندر ایک special قسم کی regression کی type ہے جس میں ہمارے پاس dependent variable یعنی target variable y categorical یا discrete form میں ہوتا ہے which means that کہ ہمارے پاس جو output produce ہوگا یا تو وہ zero کی form میں ہوگا یا one کی form میں ہوگا یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ zero کی basis پر وہ fail ہوگا اور one کی basis پر وہ pass ہوگا یا zero کی basis پر وہ lose ہوگا اور one کی basis پر وہ win ہوگا یسی طریقے سے dead ہوگا یا alive ہوگا یا sick ہوگا یا healthy ہوگا logistic regression basically اپنے hypothesis کو represent کرتا ہے sigmoid function کے ذریعے اب sigmoid function کو اگر ہم study کریں تو sigmoid function ایک ایسا mathematical function ہے جو کہ s shape curve بناتا ہے اس کی equation ہے s equals to one over one plus e g power minus t so اگر ہم sigmoid function کو دیکھیں تو basically یہ s shape curved ہے جو کہ basically ہمارے پاس ہمارے graph میں put ہوئی بھی ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ zero پر ہمارے پاس sigmoid function positive values کی طرف جا رہا ہے اور zero سے less پر ہمارے پاس sigmoid function negative values کی طرف جا رہا ہے اسی طریقے سے point five پر sigmoid function یہاں پر touch کر رہا ہے ہماری y axis سے so ہم چاہتے تھے کہ ہمارا hypothesis basically یا تو zero سے بڑا ہو یا برابر ہو اسی طریقے سے ہیں ہمارا hypothesis یا تو one سے بڑا ہو یا one کے برابر ہو so ہمارا hypothesis کی جو ultimate equation بن رہی تھی وہ بن رہی تھی h theta of x equals to theta t of x so ہم یہاں پر for example function کو تھوڑا modify کرتے ہیں اور h theta of x کو ہم برابر لے لیتے ہیں sigmoid function کے اور h theta of x کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ h theta of x equals to sigmoid of theta t of x یہاں پر sigmoid theta t of x equals to sigmoid of t کے برابر ہے یعنی کہ ہمارا جو function تھا h theta of x یہ ہمارا ایک اور function sigmoid of t کے برابر ہے اور sigmoid of t یہاں پر ہم نے جو ہماری equation دیکھی تھی وہ تھی ہمارے پاس sigmoid of t کی sigmoid of t equals to 1 over 1 plus e کی پاور minus t اب اگر ہم y کو predict کرنا چاہتے ہیں 1 کے برابر تو ہمارا hypothesis یہاں پر اس condition میں 0.5 سے بڑی یا برابر value دے گا لہٰذا ہم sigmoid function کے ذریعے اگر predict کرتے ہیں y کی value of 1 ہو تو یہاں پر ہم اگر ہم hypothesis دیکھیں اور hypothesis چونکہ sigmoid function ہے تو جہاں پر ہمارے پاس sigmoid function y axis میں 0.5 سے greater ہے وہ تمام values یا وہ تمام وہاں پر لائے گرنے والے data points y کو 1 predict کریں گے لہٰذا اسی طریقے سے اگر ہم y کو 0 predict کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر جن particular points پر ہمارا h theta of x یعنی ہمارا sigmoid function یعنی ہمارا hypothesis 0.5 سے less values generate کر رہا ہے وہاں پر ہمارے پاس وہ particular data points y کو 0 produce کریں گے یا وہ particular data points negative examples ہوں گے لہٰذا اگر ہم y کو 1 predict کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر بھی ہمارے پاس ہمارا hypothesis یعنی یہ جو کہ sigmoid function ہے وہ جب بھی 0.5 سے greater یا equal values produce کرے گا تو وہاں پر اس point پر لائے کرنے والے تمام data points یا training examples ہمارے پاس positive examples ہوں گی اسی طریقے سے اگر ہم y کو 0 predict کرنا چاہتے ہیں تو جن particular training examples کے لیے ہمارا hypothesis 0.5 سے less value generate کرے گا وہ تمام training examples ہماری negative examples ہوں گی جس طریقے سے یہاں پر اس graph میں نظر آ رہا ہے کہ point 5 سے greater y axis پر جو بھی particular ہمارے پاس area ہے وہ سارا y equal to 1 produce کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پر جو بھی آنے والے لائے کرنے والے data points ہیں وہ positive examples ہوں گے اور اسی طریقے سے point 5 سے less پر جو بھی ہمارے پاس y axis کا area ہے وہ ہمارے پاس y equal to 0 produce کر رہا ہے it means that یہاں پر لائے کرنے والے تمام data points ہمارے پاس negative examples ہوں گے اسی طریقے سے کچھ mathematical calculations دیکھ لیتے ہیں ان کی h theta of x equal to ہم نے رکھا تھا اس کو sigmoid of t کے برابر sigmoid of t ہمارے پاس اس particular graph کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ point 5 سے greater ہوگا یا equal ہوگا جب ہمارے پاس t کی value یا تو 0 ہوگی یا 0 کے زیادہ ہوگی یہاں پر t x پر ہگر ہم دیکھیں تو sigmoid function ہمارے پاس point 5 کے برابر ہے یا point 5 سے بڑی values produce کر رہا ہے جب t ہمارے پاس یہاں پر 0 یا 0 سے بڑی values produce کر رہا ہے لہٰذا ہمارے پاس t چونکہ theta t of x تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ theta t of x یعنی کہ جو ہماری hypothesis کی equation ہے وہ ہمارے پاس جب بھی 0 سے بڑی یا 0 کے برابر ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پر sigmoid function ہمارا point 5 سے greater یا equal values produce کرے گا which means that کہ ہمارے پاس ہماری جو training examples ہوں گے وہ positive examples ہوں گے اسی طریقے سے جب ہمارے پاس t x پر t ہمارے پاس 0 سے less ہوگا تو یہاں پر t ہمارے پاس theta t of x تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس theta t of x less than 0 ہوگا تو ہمارے پاس جو ہمارا sigmoid function ہے وہ point 5 سے less values produce کرے گا it means that وہاں پر جو لائے کرنے والے data points ہوں گے وہ negative examples ہوں گے اب ہم logistic regression کو use کرتے ہیں binary classification کیلئے so ہمارے پاس ہم وہی example لیتے ہیں ہمارے spam email کی جہاں پر ہمارے پاس کچھ spam emails تھیں اور کچھ not spam emails تھیں اب یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ہمارا hypothesis ایک sigmoid function ہے basically تو اس کو جب ہم اس graph پر plot کر دیں گے تو یہ اپنے s shaped curve میں آ جائے گا اور جہاں پر جب ہم threshold point plot کریں گے تو یہ threshold point division کر دے گا positive اور negative examples کے according اب اس case میں یہاں پر اس threshold point نے left اور right کے according division نہیں کی یہاں پر اس threshold point نے up اور down کے حساب سے division کر دی ہے it means that in case of any outlier یہاں پر ہمارے پاس ہمارا جو sigmoid function ہے وہ اپنی curve کو change نہیں کرے گا اور وہ still continue define کرتا رہے گا ہمارے پاس positive examples کو as a positive example means one اور negative examples کو as a negative example means zero لہٰذا یہاں پر جو threshold کی value ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ same رہے گی اور sigmoid function positive اور negative examples کو easily یہاں پر denote کرتا رہے گا یہاں پر ایک بات دوبارہ define کرنا چاہتا ہوں کہ sigmoid function کی جو ہم نے equation دیکھی تھی وہ تھی sigmoid of t equals to one over one plus e negative t یہ particular equation جو ہے ہمارے پاس اس میں t کی جگہ پر درمیان answer دے گی یا one کے درمیان answer دے گی finally جو ہمارے پاس cost function ہم نے دیکھا تھا single parameter کے سو ہم نے جیسا کہ study کیا تھا کہ h theta of x کو ہم نے ہمارے sigmoid function کی equal رکھ دیا تھا جو کہ ہمارے پاس برابر تھا one over one plus e negative t so یہاں پر اس value کو h theta of x کی جو ہمارے پاس نئی value آئی ہے one over one plus e negative t minus y whole square اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر t کی جگہ پر ہمارے hypothesis کی value put کر دیتے ہیں تو یہ ultimate cost function کی equation بن جائے گی ہمارے پاس j theta one equals to one over two m bracket one over one plus e negative theta one of x minus y of i whole square یہاں t ہمارے ultimate cost function کی equation بنتی ہے اگر ہم s theta of x کو اپنی جگہ پر ہی رکھیں تو بنتی j theta one equals to one over two m submission i equals to one to m bracket s theta x of i minus y whole square یہاں پر for the time being میں cost کے برابر رکھ دوں one over two s theta x of کیا یہاں پر یہ ہے 1 over two ہم n submission کے اندر لے لیا اور total equation بنی ہے اس کو h theta x y کے برابر رکھ c کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے cost function کو global minima تک پہنچنے کے لیے بہت مشکل ہو بھی یا وہ شاید کسی بھی local minima پہ آ کر رکھ جائے اور struck ہو جائے لہذا ہمارا logistic regression جن dher hypothesis ہے وہ non linear ہے چونکہ sigmoid function non linear ہے اور ہمارا non linear function کو denote کر رہا ہے یہ پر اس وجہ سے ہمارے cost function ہوگا وہ non convex ہو جائے گا finally جو ہمارے cost function کی equation تھی اگر اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہمارے cost function ہے یا یہ particular cost function کی equation ہے یہ non convex ہمارے پاس cost function design so it means that اس کے اندر ہمارے پاس multiple minimas ہوں گے so اس condition میں کسی بھی particular global minima تک پہنچ کے لیے ہمارے non convex cost function کو بہت مشکل ہوگی یا ہو سکتا ہے global minima تک پہنچ بھی نہ سکے اور کسی بھی particular local minima پہ struck ہو جائے ہم ہم کبھی non convex cost function نہیں چاہتے ہیں یہاں پہ logistic regression کے اندر ہمارے پاس ultimate cost function بنا non convex ہو گیا ہے کیونکہ h theta of x ہمارے پاس basically sigma function equation کے برابر ہم نے رکھ دیا تھا تو چونکہ جس کی وجہ سے ہمارا hypothesis non linear ہو گیا تھا لہذا ہمارا non linear ہونے کی وجہ سے ہمارا cost function non convex ہو گیا ہے سو ہمیں ہمیشہ convex cost function چاہیے بڑھ اس particular cost function کی equation کے لیے ہمارے پاس non convex cost function بن رہا ہے سو ہم convex cost function کیسے بنائیں گے سو convex cost function بنانے کے لیے کوئی اور particular equation چاہیے ہوگی cost function کی سو convex cost function بنانے لیے ہمیں cost function کی کوئی اور equation چاہیے ہوگی لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس equation ہے cost function کی یہ ہمارے پاس convex cost function نہیں بناری لہذا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے ہم ایک نئی cost function کی equation کو utilize کریں گے so for example میں ایک نئی equation بناتا ہوں cost function کی میں کہتا ہوں cost equals to minus log h theta of x اگر y کی value 1 ہے یعنی ہمارے پاس positive training examples کے لیے ہمارے cost function ہے وہ اس equation کو utilize کریں minus log h theta of x اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس negative examples ہیں یا y 0 ہے تو ہمارے پاس cost function اس equation کو utilize کریں minus log 1 minus h theta of x یہاں پر ان دونوں equations کو utilize کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں positive example کے case میں یعنی y equals to 1 کے case میں جو ہمارے پاس equation بن رہی ہے وہ بن رہی ہے cos equals to minus log h theta of x تو اگر ہم اس کا graph دیکھیں تو یہ graph کچھ اس طرح گرافیکل representation ہو رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے اس طرح سے اگر ہم negative examples کی بات کریں یعنی y plus to 0 کی بات کریں تو یہاں پر ہماری cos function کی equation بنتی ہے cos equals to minus log 1 h theta of x یہاں پر اگر اس graph دیکھیں تو یہ کچھ جس طریقے سے بنے گا یہاں پر h theta of x 1 کے case میں ہمارے پاس infinity تک جا رہا ہے اور 0 کے case میں ہمارے پاس 0 سے touch ہو رہا ہے لہذا ہمیں کہ ہمارے of x اگر 0 پر جا رہا ہے تو ہمارے پاس cos infinity تک جا رہی ہے اور اگر ہمارے پاس 1 پر جا رہا ہے تو ہمارے پاس cos 0 ہے اسی طریقے سے negative examples کے case میں کہہ سکتا ہوں کہ h theta of x اگر 1 پر جا رہا ہے تو اس case میں ہمارے پاس cos infinity تک جا رہی ہے اور اگر h theta of x ہمارے پاس 0 سے touch ہو رہا ہے تو ہمارے پاس cos بھی condition میں 0 ہے تہہازہ ان دونوں equations کو combine کر کے میں ایک ultimate equation بنا دی cos equals to minus y log h theta of x minus bracket 1 minus y log bracket 1 minus h theta of x ان دونوں equations کو combine کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پر جو point پر negative graph جا رہا ہے ان دونوں values کو discard کر دیں گے اور صرف ورصف ہم positive examples کو لے لیں y equals to 1 اور y equals to 0 کی case میں سو ہمارے ultimate graph بنے گا وہ ہمارے پاس convex cost function بن جائے گا اس condition میں یہاں پر یہ equation ہے ہمارے پاس cost function کی یہاں پر اگر y value 0 رکھیں گے تو ہمارے ساتھ پاس left side والی diagram produce ہوگی اور اسی طریقے سے ہم y value 0 رکھتے گے تو ہمارے پاس right side والی diagram produce ہوگی اس وجہ سے ہماری چونکہ logistic regression example ہے جس کے اندر ہمارے پاس صرف دو categories کی ہم بات کر رہے ہیں یا تو positive یا negative سو اس basis پر ہمارے پاس یہ والے cost function کی equation ہے وہ positive training examples کے case میں صرف right side والی convexity design گرے گی اور negative examples کی case میں left side والی convexity design گرے گی لہٰذا ہمارے cost function بنایا تھا j theta 1 equal to 1 m i submission i equal to 1 to m cost h theta x of i comma y of i اور ہم نے cost کو بنابر رکھ دیا ہے اور ہمارے پاس جو cost کی ultimate equation بنی ہے cost bracket h theta x of i y of i bracket close equals to minus y log h theta of x minus bracket 1 minus y log bracket 1 minus h theta x so یہاں پر یہ والی cost کی value اگر ہم اپنے cost function کے اندر put کر دیں تو ہمارے پر ultimate equation بنے گی وہ یہ third equation ہے جو آپ کو نظر آرہی ہے screen پر so finally ہم نے ایک ایسا cost function بنا دیا ہے اس وقت جو کہ convex ہے اور جو y equal to اگر ہم gradient descent کی بات کریں تو gradient descent کا ہمارے پاس formula ہوتا theta j equal to theta j minus alpha partial over partial theta j j theta so ہمارے پاس j theta کی جو اس وقت value ہے جو cost function ہے وہ ہمارے پاس یہ equation ہے جو second number پر نظر آرہی گی لہذا یہ پوری equation اگر ہم gradient descent کی equation میں plot کریں گے تو ہمارے پاس ultimate equation بنے گی وہ یہ third equation ہے جو اس وقت نوبر 1 پر نظر آرہی ہے اگر ہم اس کا partial derivative کریں theta j کے حساب سے further mathematical calculation کر ہمارے جو ultimate gradient descent کا formula بنے گا theta j colon equal to theta j minus alpha submission i equal to m bracket h theta x of i comma y of i bracket close x j of i so اگر ہم دیکھیں یہ جو ہمارے پاس gradient descent کی final resolve کر کے equation بنی ہے یہ ہمارے پاس exactly same ہے linear regression gradient descent equation کے لہذا یہ gradient descent equation logistic regression کی یہ linear regression کی gradient descent equation کے بلکل equal ہے now جو second type ہے ہمارے پاس classification کی multi class یا multinomial classification multi class classification ایک ایسی problem ہے جو classify کر دیتی instances کو یا given observations کو more than two classes پر for example میرے پاس جو بھی میرے پاس target variable ہے وہ اس condition میں میرے پاس دو سے زیادہ discrete outcomes produce کرے گا for example y جو میرے پاس target variable ہے وہ block کر رہا ہے 0 گے 2 کے case میں category c گے اور 3 کے case میں category d گے so it means that multi class یا multinomial classification ایک ایسا classification کا problem ہے جس میں ہمارے پاس جو ہمارا target variable ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ classes یا categories یا discrete outcomes produce کرتا ہے so اگر ہم اسی example کو لے کر چلیں زیادہ ہو گئی ہیں means اب spam یا not spam نہیں ہے بلکہ اب spam email ہے یا work related email ہے یا friend کی email ہے ہم اس example کو as a multi class یا multinomial classification کی example کہہ سکتے ہیں جہازہ medical کے case میں بھی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں یا patient not ill ہے یا cold ہوا ہے patient کو لاؤڈی ہوگی یا sunny ہوگی یا rain ہوگی یا snow ہوگی سو یہ ہمارے پاس examples تھی multinomial classification کی again binary classification کے اندر ہمارے پاس given observations ہوتی ہیں وہ کوئی بھی دو categories produce کرتی ہیں وہ دو ہمارے پاس binary categories ہوتی ہیں جیسا کے لہٰذا zero اور one کی categories کے اندر ہم اسے denote کرتے ہیں zero یہاں پر stand کرتا ہے negative examples کے cases کے لیے اور one یہاں پر stand کرتا ہے positive examples کے cases کے لیے بھر اگر ہم multi class یا multinomial classification کی example کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس دو سے زیادہ ہمارے پاس output variable یا outcomes کی لہٰذا multi class یا multinomial classification کی problem کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس multiple techniques ہیں جن میں سے ایک technique one versus all یا one versus rest کہلاتی ہے اس میں ہم کرتے بیسکلی یہ ہے جو بھی ہمارے پاس given set of training examples ہوتا ہے اس میں ہر individual یا particular discrete outcome کے لیے ہم class one کے لیے جو triangle کی class ہے ایک class two کے لیے جو que square کی class ہے اس کے لیے class three کے لیے جو cross کے لیے class بنا لیے اور دینوں class کو ہم الگ run کریں گے لہذا class one کے لیے جب class run ہوگا تو وہ صرف class one کی examples کو دیکھے گا اور باقی تمام examples کو as negative examples consider کرے گا اسی طرح جب class two کے لیے class run ہوگا تو وہ صرف class two کی values کو consider کرے گا اور باقی تمام values کو negative examples consider کرے گا اسی طرح جب class three کی رہی class run ہوگا تو صرف class three کی training examples کو positive examples consider کرے گا اور باقی تمام examples کو negative examples consider کرے گا اور ultimately ان تینوں classifiers کو combine کر دیتے ہیں اور اس کے کابل یا اس کابیبل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ discrete categories کو یا each individual category کو easily identify کر سکے لہذا آج کی tutorial میں ہم نے study کیا کہ basically classification supervised machine learning کے اندر کام کیسے perform کرتی ہے classification کی different examples دیکھیں پھر ہم نے classification کی دو types study بائنری classification multi class classification پھر کی problems کو resolve کیا جاتا ہے thank you